پاکستان اور دنیا پھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام ہر ان سپریم کورٹ میں ایک کیس کی ہیرنگ کے دوران سپریم کورٹ کے دو موجز ججز نے کچھ رمارک دیئے جنہیں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیئے ان میں سے ایک رمارک جسٹس انور زہیر جمالی صاحب کا تھا جنہوں نے کہا کہ پچھلے ساٹھ سال سے پاکستان میں ایک ہی طبقہ حکمرانی کر رہے ہیں دوسرا رمارک تھا جسٹس عظمت سعید صاحب کا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اتنی بدنوانی ہو رہی ہے اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ پانچ کروڑ کی کرپشن کا کیس کرپشن لگتی نہیں بدنوانی لگتی نہیں اس سے بہت بڑے بڑے کیسز ہو رہے ہیں جب ان چیزوں پر غور کیا جائے اور آج کی کوئی ڈیولپمنٹ دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ کارٹل ہے پورا جیسے شگر انڈسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں تمام سیاسی بڑی سیاسی جماعتیں اس میں بڑے بڑے سیاستدان ان کی اپنی شگر ملیں لیکن جب بات ہوتی ہے کہ گنہ کسان سے خریدنا ہے اس کی پرائیس منپلیٹ ہوتی ہے آج سندھ اور پنجاب کے بڑے بڑے شگر انڈسٹریلیس بیٹ کے انہوں نے قیمت فکس کی جو کہ پچھلے سالوں سے کم تھی لیکن آپ بزار میں چینی لینے جائیں تو آپ کو ساٹھ روپے سان آباد کا آج کا ریٹ بتا رہا ہوں نکت پہ ساٹھ روپے ملے گی اور اگر ادھار پہ آپ نے چینی لینی ہے ایک کلو تو پینسٹھ روپے ملے گی لیکن کسان کو جو انہوں نے قیمت دینی ہے وہ کم کی جا رہی ہے اسی طرح دعائیں آپ لینے چلے جائیں پرائیم نیسٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا نویمبر پچھلے سال انہوں نے ایک انانوسمنٹ کی تھی جب آیا تھا کہ جی عدویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے نوٹس لیا انکوائری آرڈر کی اس انکوائری کا کیا ہوا ہمیں اس کے بعد نہیں پتہ لگا پھر دوبارہ خبریں آنا شروع ہیں مختلف اخبارات میں کہ جناب دوبارہ عدویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے پھر نوٹس کیا انکوائری آرڈر کی اور سٹیٹ منسٹر نیشنل ہیلس سرویسز ریگولیشن ان کوارڈینیشن ان کی ذمہ داری لگائیں کہ پتہ کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ پرائیسز کیوں بڑھ رہی ہیں ان عدویات کی جو ہر لوگ ہر کو یہ استعمال کرتے ہیں بچے بوڑے مرد عورتیں ہر گھر میں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان کی پرائیسز بڑھیں عربوں کا گھانچہ ہے اس میں لیکن یہ گھانچہ لگا کون رہا ہے کیا سیاستدان یہ گھانچہ لگا پہلے میں اپنے پینلس کا آپ سے انٹرڈکشن کروا دوں اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب ایمین نے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مراد صحیح صاحب ایمین نے ہے پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر محمد عثمان ینگ فارمیسسٹ اسوسییشن کے سرپرست ہیں اور منسٹر آف سٹیٹ سائر آزل تار صاحبہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گی ناظرین جب آپ ہیلت اس منسٹری کی طرف نظر دھڑاتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے اکامات کے بعد انکوائری ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں چند افسران کے نام آتے ہیں ایک صاحب ہیں ڈاکٹر جانزیب خان اور اگزی جب ان کے بینک اکاؤنٹس ہم نے دیکھنے شروع کیے تو پتہ لگا کہ ملٹیپل بینک اکاؤنٹس ہیں ان صاحب کے پاس اور ان میں جب یہ ڈیسیئنز ہو رہے تھے ان سے چند دن پہلے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ایک ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ باکلے بینک میں ہے جو جس میں بریٹش پاؤنڈز میں ٹرانزیکشنز ہوئیں کچھ لوکل اکاؤنٹس ہیں جس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوئیں ہوتا کیا ہے انکوائریز ہوتی ہیں فائیے بھی تحقیقات کرتی ہے مختلف اور تحقیقاتی ادارے اور ان صاحب کو پھر دو سال کی چھٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے صرف چھٹی پہ نہیں بھیجا جاتا ساتھ یو ایس ایڈ کی سکولرشپ بھی ان کو ملتی ہے اور آج کل وہ دو سال کی چھٹی پہ باہر ہیں ایک اور بہت بڑا نام آتا ہے جب پرائیس ریگولیشن کی بات آتی ہے بہت کامپیٹنٹ افسر انہیں کہا جاتا ہے منسٹر صاحبہ نے بھی ان کی ریکمنڈیشن کی کہ جناب ان کو ہی یہاں پہ لگانا ہے ان کا نام ہے اسد حفیظ صاحب اور اسد حفیظ صاحب کے اگر آپ کو یاد ہو ایک ایفیڈرین کیس چلا تھا اس میں صاحب چھے ماہ جیل میں بھی رہے تھے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ان کو ملتی رہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہیلتھ منسٹری میں اور کوئی جو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز ہے اور ریگولیشن ان کوارڈنیشن اس میں اور کامپیٹنٹ لوگ نہیں ہے جو ڈرگ ریگولیٹری آثوریٹی کو ہیڈ کر سکیں جو نیشنل ہیلتھ سرویسز میں ڈائریکٹر جنرل کی پوست پہ آ سکیں یا ہیلتھ سرویسز اکیڈمی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لگ سکیں دانیل عزیز صاحب پرائم منسٹر صاحب نے تو انکوائری آرڈر کر دی تھی آپ کو کچھ پتہ لگا پارلیمنٹ کو سامنے وہ آئی انکوائری کے جناب یہ انکوائری ہوئی یہ اس کے ریزلٹس ہیں نہیں جی ایسا ہوتا ہے کہ انکوائریز جو ہیں وہ ٹپکلی پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتی ہیں البتہ اگر کوئی سٹینڈنگ کمیٹی کسی چیز کی تحقیقات کرنی چاہے جس میں زیادہ تار اختیار جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس آئے لیکن ظاہری بات ہے ہیلتھ کی بھی ایک سٹینڈنگ کمیٹی ہے اور اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک باہت جماعت کی اوپر مشتمل ہے تو اس میں اکثر اپیش ان کو اختیار ہے کہ وہ بلا سکتے ہیں افسروں کو ان سے تحقیقات پوچھ بھی سکتے ہیں کسی ریٹن کمپلینٹ کی اوپر رولز اپ بزنس نیشنل اسیمبلی کے تحت اگر ان کے پاس محصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ کاروائی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ان کی جو ریکمینڈٹری اتھارٹی ہے وہ پارلمنٹ کے سامنے بھی لاسکتے ہیں اگر وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر سٹینگ میں کوئی ریزولوشن پاس کرنی ہو یا اس طرح کی چیز کرنی ہو تو اس طرح سے ہے لیکن میں ہلس کی سٹیننگ کمیٹی پہ نہیں ہوں اس لیے اس اگزائٹ کیس کا مجھے نہیں پتا ہے میں فائنائنس کمیٹی پہ ہوں اور فارن افیرز کمیٹی پہ ہوں کم کسی اور سرکاری افسران کی اس طرح کی انکوائری ریپورٹس وغیرہ پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ اس پچھلے ایک سال کے عرصے میں تقریباً ڈیر سال کے عرصے میں کیونکہ پرائم منصر صاحب نے ایک ریویو کا بھی آرڈر کیا تھا کہ جی ہم پرفارمنس ریویو کریں گے اس پہ کوئی چیزیں شیئر ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے جی اس میں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی تری رولزو بزنس گورنڈا پاکستان کے تحت ہر میک میں کی اوپر جو کسی نہ کسی ڈیویزن کے ساتھ اٹیچت ہے چاہے وہ اٹانومس بارڈی ہے ان کی آئنیول پرفارمنس ریپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے لے کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آڈٹ کی تمام ریپورٹس ہیں وہ لے کی جاتی ہے لیکن اور اصولی طور پر ان ریپورٹس کی اوپر پھر سیننگ کمیٹی میں وہ ریفر ہو کے وہاں پر اس کی اوپر بیس موازنہ اور اگر اس میں کوئی ایسے نکات ہیں یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی ایسی کڑی نظر یا اکاؤنٹیبیلٹی کی ضرورت ہے تو وہ پھر وہ سٹیننگ کمیٹی کرنے کی مجاز ہے اس کے اس حصے میں جو ابھی کی سٹیننگ کمیٹیز ہیں وہ جو ابھی چونکہ سال ایک ہی ہوا ہے اس حکومت کو شروع ہوئے تو اس سال کی جو ایک سال بعد وہ ریپورٹ آتی ہے تو اس کی اوپر یہ شروع ہوں گی آپ جی راستی صاحب ایسے ہی فنکشن ہوتا ہے آپ بھی کافی عرصہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے اس طرح کی چیزیں آئیں ہیں آپ کے سامنے اور میں ایک سرکاری افسر یہ ان کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ کے بھی حوالے کر رہا ہوں آپ بھی دیکھیں دانیال صاحب آپ بھی دیکھیں کیا یہ لیونگ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے ان پہ یا نہیں بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکی عرشت صاحب اس سے پہلے جو چھوٹی پہ گئے میں گئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خیبر پختنخواہ کی جب حکومت بنی وہاں پہ تھی لیکن صاحب کی حکومت بنی تو ایک پٹھواری تھے سعید جس کو سب سعید کینک کے نام سے جانتے تھے سعید کیوں کہتے تھے کیونکہ بڑا کراٹار کسی کو پتا تھا جب تھی لیکن صاحب کی حکومت آئے اور پٹھواری تین سو پینٹالیس جو کہ جیل میں ہے تو وہ بھی چھوٹی لینے کے لیے آیا لیکن منسٹر نے چھوٹی کے بجائے اس کو نیپ کے حوالے کر دیا اور جو جو اس نے کرپشن کی تھی اس قوم نے کنٹرول کیا یہاں پہ دو تین سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ان کو چھوٹی دی گئی ہے تو کیا حکومت کی انوال اگر حکومت انوال نہ ہو تو آپ کی بیوراکریسی آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بلکل اس قسم کی کرکشن نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی جب اٹھارہ پارمیسٹرٹیکل کمپنی جو تھی ایٹین پارمیسٹرٹیکل کمپنی انہوں نے اپنی مرضی سے جو قیمتیں بڑھائی تھی اور سی او کو کہا گیا تھا جو ڈرگ اٹھارٹیکہ سی او تھا اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو انکوائری کریں مینسٹر آف سٹیٹ سائرہ افزل سائرہ صاحبہ ہمیں فون لائن پہ جوئن گئے مراسید صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ سے مینسٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا میں جاننا چاہ رہا تھا ہم بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری آرڈر کی تھی جو ڈرگ پرائیسز انکریز ہوئی تھی وہ انکوائری ریپورٹ کی فائنننس کی آئیں اور کیا وہ آپ نے پارلیمنٹ سے شیئر کی عوام سے شیئر کرنا چاہیں گی آپ نہیں جی اس میں کوئی ایک سچ انکوائری کوئی نہیں ہوئی چھی ایک فیکٹ فائننگ ریپورٹ بھی نہیں انہوں نے جو ہم سے پوچھا کہ درگز کی وہ جو پرائیسز پڑھی تھی نا وہ تو پالیسی بورڈ اور جس کو انہوں نے واپس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے اور کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی کوئی کچھ نہیں ہوا تھا ڈرگز کی جو پرائیسز ہیں اسی پہ آج کا لم پالیسی بنانے پہ کام کریں ان کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کمپنیز جن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کیمتیں بڑھائیں اور ہم نے ان کی کیمتیں نہیں بڑھائیں تھی ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی نے تو انہوں نے کوٹ میں جا کے سٹے لے لیے اور وہ اٹھارہ ہماری ملٹی نیشنل کمپنی لوڈنگ دوسری پی پی ایم میں سب سو سوائے دو تین کمپنیوں کے سو ہمارے ہاتھ اب اس وقت اس وقت پر بندے ہوئے ہیں کہ ہر وہ کمپنی اچھے چلے وہاں تو عدالت میں منسٹر صاحب آپ کے ہاتھ باندھی ہے ایک ڈاکٹر اور اگزیس آپ تھے جن کو آپ نے ڈی جی ہیل بھی لگایا پھر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو آپ نے لیٹر بھی انیشیئٹ کیا کہ جناب ان کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے ریفیوز کیا اور اب آپ نے شاید ان کی چھٹی بھی اپروف کر دی ہے بیرونے ملک جانے کی کیا یہ بات صحیح ہے دیکھیں جی بیرونے ملک جو جانے کی بات ہے یا ان کی جو چھٹی ہے وہ تو ان کا رائت ہے کہ ان کو بنتا ہے وہ پہلے بھی ہیں مجھ سے پہلے وہ این ایچ پی آر این میں دی جی تھے پریویس کورمنٹ میں کانٹریکٹ ایمپلائی تھے نا جن کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے کہا نہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ ہمارے سٹرینٹ پہ تھے وہ ہماری منسٹری میں تھے انٹیرم گورنمنٹ میں وہ پڑھ دے اور ان کے بعد اب ان کا میڈیکل ریزن کی وجہ سے جب انہوں نے کہا کہ ان کو چھٹی چاہیے تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم ان کو روکتے ہیں یہ واقعی میڈیکل ریزن تھے یا ان کے اخلاق تحقیقات شروع ہو گئی تھی کہ جب بھی یہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی ایک تو ان کی جالی جالی ڈگری تھی نہیں نہیں وہ پی ایم ڈی سی والوں نے سارا منپلائیٹ کی انہوں نے تو میرے پہ بھی کنٹیمپ لکھائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تحقیقات کا کہا تھا نہیں یہ نہیں ہے سپریم کورٹ آف وہ ہم نے انکوائری کر لی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا ڈگری کا ایشو وہ ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی منسٹری میں اور اس کمیٹی نے اپنی پلمنری ریپورٹ دی تو کہ ہم نے سٹینڈنگ کی سٹینڈ کمیٹی کے سامنے پیش کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈگری ملی نہیں تو جالی کہاں سے ہو گئی یہ سارے سرحد یونیورسٹی کی اٹینلنس شیٹس ایف آئی اے کی ریپورٹ مرسی صاحبہ میرے پاس ہے اچھا چلے آپ یہ بتائیں مجھے ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں میں نے سٹیٹمنٹس بھی دکھائی ہیں یہ آپ کے علمے ہیں کہ جب یہ پرائیسز بڑھنے کا ڈسین ہو رہا تھا اس سے پندرہ بیس دن پہلے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسٹر ہوئے ہیں میری بات سنیں فور یو کائنٹ انفرمیشن جو ڈی ہی ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ونگ ہوتا ہے اس کا پرائیسز سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا آپ اتنے بڑے ٹینکر ہیں اور ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں آپ پہلے یہ تو دیکھیں اس کو تو ڈیلی ایڈمنسٹریشن سائل کرتی ہے پرائیسز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ڈی جی سے نہ ڈیپ کاریکٹر سے سیکریٹری منسٹری کا اس کا پالیسی بورٹ کا میمبر ہے اس کا ٹیکنیکل ونگ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے منسٹر صاحبہ یہ تو وہ انفرمیشن ہے جو کہ سرکاری دستاویزات میں میرے سامنے پڑی ہے پیل ڈی سی کے لیٹرز ہیں ایف آئی اے کی تحقیقاتی ریکورٹ ہے پوری اور یہ پوری ہوتا ریکورٹ ہے جو جالی ڈگری کا کیس ایف آئی اے نے ان کا تحقیقات دیا نہیں ایف آئی اے نے نہیں کیا تھا آپ پہلے غور سے سنیں یہ اگر کیمرے پہ دکھا سکیں یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات منسٹر صاحبہ میں کیمرے پہ اس وقت دکھا رہا ہوں اگر ہمارے پروڈیوسر اس کو زوم انکرے لیں میری بات سنیں جو ایف آئی اے ہے ایف آئی اے کے پاس جو ان کی انکوائری لگی تھی وہ پی ایم ڈی سی میں جس جن لوگوں نے لگوائی تھی اور اس میں نہ صرف ان پہ تھی سیکیٹری پہ تھی ہمارے ایک اور جو ہیں ریسپونڈنٹ جنہوں نے خط لکھا تھا یہ ایشو یہ ہوا تھا کہ پی ایم ڈی سی نے اپنی ڈالی نوٹیفیکیشن دی تھی سٹینڈنگ کمیٹی میں گیزٹ آف پاکستان میں جس افسر نے منسٹری سے خط لکھا اس کا بھی ایف آئی اے میں نام ہے کنٹیمٹم کوٹ اور میرے پہ بھی انہوں نے لگائی سو یہ جو کچھ ہوا ہے ایف آئی اے جب کرائی گئی ان لوگوں پہ اس میں ناصر خطک جو ایک ایم میں نئے اسیمبلی کے ان پہ بھی لگی سو اس کے کلوس ویژن میں انہوں نے ایف آئی لگائی اس پر کوئی جواز نہیں ہے ایف آئی اے والوں کے پاس بھی انہوں نے انکوائری بھی کی سو یہ جو مطلب آپ پتہ ہے یہ صرف اس چکر میں ہوا ایک پرسنل وکٹم آئیزیشن میں ہوا رائی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ وئیے گا ڈاکٹر محمد عثمان جنگ فارماسیس اسوسییشن کے سرپرز بھی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب یہ پرائیسز انکریز کیسے ہوتی ہیں کیا اس میں جو ڈرگ ریگولیٹری آثوریٹی ہے آلت ہیل سروسز کے جو منسٹری اب بنائی گئی ہے اس میں بیٹ کے یہ منپلیشن ہوتی ہے فرم فارماسیوٹیکل کمپنیز جی سر اس میں بیٹ کے یہ منپلیشن ہوئی ہے ایک فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کلب آف ففٹی بنا ہوا ہے جس نے سارا ان کے ساتھ بیٹ کے منپلیٹ کیا ہے اس ساری چیز کو ستائیس نومبر دوہزار تیرہ کو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرائس انکریز پندر پرسنٹ دے دی جائے یہ صرف پندر پرسنٹ نہیں ہے اس کا افیکٹ تقریباً تیس ویصد ہے کیونکہ یہ برینڈ لیڈر کی پرائس سے پندر پرسنٹ ہے یہ اپنی پرائس سے پندر پرسنٹ نہیں ہے نومبر ایک چیز نومبر دو اس چیز کو پرائس انکریز کو ہمیشہ سے کیابنٹ کی اپروول کے ساتھ کیا جاتا تھا اور پھر پرائم نیسٹر کے اس پر سائن ہوتے تھے جب یہ پرائم نیسٹر کے سائن کے لیے انتیس نومبر کو گیا تو پرائم نیسٹر نے اس پر ڈیکلائن کیا ہوا یہ ہوا تھا کہ پہلے سے ہی سارا کا سارا تیار کیا گیا تھا کہ کیسے کھیلنا ہے کیا کرنا ہے اور کیا چیزیں کرنی ہے انتیس نومبر والا جو پرائم نیسٹر کا آرڈر ہے اور اس کے بعد یہ ستائیس نومبر دوزار تیرہ کا جو انسان نوٹفکیشن تھا اس کے کینسلیشن کینسلیشن والے پہ آج تک کام نہیں ہوا ستائیس نومبر والا امپلیمنٹ ہو گیا اور اس پہ کام ہوا جو منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں پالیسی بورڈ پالیسی بورڈ ایلیگل ہے ڈرائیڈ پرائسنگ کمیٹی ایلیگل ہے بارہ نومبر دوہزار بارہ کو ڈرائیب ایکٹ دوہزار بارہ آیا جس کی جونسہ ہے سیکشن فور کے مطابق ایرووکیبل آپشن ہے سارے کے سارے امپلائیز کے لیے کہ وہ تھرٹی ڈیز کے اندر سیول سرویس چھوڑ کے پبلک سرویس جوائن کر لیں اور ڈرائیب کو جوائن کر لیں یہ تو وہ ریگولیشنز ہوگی ان کی طرف بھی آتا ہوں میں اس بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں میری آپ ایک امپلائی ہے مراسی کا اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں اور یہ اس سے کورسپونڈ ڈرائیب کا امپلائی نہیں ڈرائیب صاحب میں ایک نٹ آ رہا ہوں اس ٹائم پیریٹ سے کورسپونڈ کر رہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ڈیٹیلز پروڈیوسرز آپ اس کو سکرین پر بھی دکھا دیں جب یہ ڈیسیئنز لیے جا رہے تھے ایک افسر کے بینک اکاؤنٹ میں یہ جسٹیفائی ہوتے ہیں کرونوں روپے کی ٹرانزیکشنز دیکھیں ایک طرف تو منسٹر سائیبہ کہہ رہی ہے کہ اٹھارہ کمیہ تھی تو کس طرح ہو سکتا ہے ڈرگ ریگولیٹر ایترارٹی آپ کے موجود ہے حکومت کے بغیر کس طرح دو تین کمیہ کچھ اٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیس پیفٹین پرسنن انکریز کر دیا ابھی جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز فورم کے جو ہے ڈاکٹر عثمان صاحب وہ بات کر رہی تھے ستائیس نومبر کو جب ملٹنگ ہوتی ہے اور وہ نوٹفیکشن جاری کر دیتے ہیں پیفٹین پرسنن انکریز کا تو پرائیم منسٹر صاحب آپ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس کیس کو جلدی نہیں مٹائیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے لیکن چند سوال اٹھتے ہیں کہ پانچ کرو اگر کسی کے ایکاؤن میں آتے ہیں اور اس کے ڈگری بھی جاری ہے اس کے اوپر سوال یہ نشان ہیں کہ سرد انوشٹری سے اس نے پڑا کس طرح پڑا کیا چیزیں ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد آپ چھوٹی بھی ان کو دیتے ہیں پانچ کرو ایک کے ایک ایکاگر میں آرہا ہے سات کرو دوسرے کے ایکاگر میں آرہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یا تو ہماری جو منسٹری ہے وہ خود ان لوگوں کے ساتھ جو قیمتیں بڑھا رہی ہیں جو حکومت کی بات بھی نہیں مان رہے اور سٹینڈرز وغیرے لیے جا رہے ہیں یا تو ان کو لیگل جو طریقہ کار ہے یہ خود بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کیونکہ سوال تو اٹھتے ہیں ذہنوں میں کہ آپ لوگوں کو زخم تو دیتے ہیں لیکن مرہم جو لوگ خود اپنی لیے ڈھونڈتے تھے آپ مرہم بھی چین رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کو چھوٹی بھی بیج رہے ہیں سکالرشپ بھی دے رہے ہیں تو وہ اوپر سے جو سوال اٹھے میرے خواہ سے بڑی کنفیوجن ہے اور یہ اصل مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ لائلیٹی کی بنیاد پہ ہم لائلیٹی کو دیکھتے ہیں ہم اپنی ذاتی تعلقات کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراپشن ہو رہی تو جب تک آپ کی منسٹری جب تک آپ کی اتاریٹی جب تک آپ کی گورنمنٹ اس میں ملدبیس نہ ہو تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا اگر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے ایک کونٹ میں اگر پانچ کروڑ آ رہے اور انہی دنوں میں آ رہے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں دوسرا سات کروڑ آ رہے ہیں کسی کے کونٹ میں چار کروڑ آ رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے بینگ ایک کاؤنٹس اور اوپر سے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگ کیسے جاتے ہیں کس کالوشن پی رہے جاتے ہیں ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لیں اور وقفے کے بعد اگر منسٹر صاحبہ ہمارے سازم تو یقینی اس پہ ہی بات کریں گے اور ساتھ کچھ مشرف ٹرائل کے حوالے سے حکومت ایک امپریشن آ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ آپشنز پہ غور کر رہی ہے جس میں ایک آپشن یہ ہے کہ شاید اپیل میں نہ جایا جائے اس کوڈ کو سپیشل کوڈ کو ڈیس بینڈ کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل ہے اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ پرائیسز منپلیٹ کیسے ہوتیوں اور ایک آدھی چھوٹی سی مثال آپ کو دی ایک اور اہم معاملہ جس پہ حکومت آج کل بہت غور کر رہی ہے وہ سپیشل کوڈ کے وہ ڈیریکٹیوز ہیں جس میں ایڈرز اور ایڈرز کو شامل کیا جائے حکومت بھاگ تو نہیں رہی اس کیس سے اس پہ جی واضح طور پہ جب یہ آرڈر آیا تھا تو حکومت نے کہا کہ ہم آرڈر کو پڑھیں گے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہوگا وہ لیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تین ججز میں سے جو ایک جج ہیں یاور صاحب انہوں نے ایک ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا تھا جس میں جو دوسرے دو جاج ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اگری نہیں کیا تھا تو یہ بات سمجھ نہیں کی تھی حکومت کے لیے کہ ایکچولی وہ ڈیسنٹ کی اس بات پہ تھا پوائنٹس آف لاو کیا ہیں اور اس میں کیا ایکشن لینے کے لیے حکومت مجاز ہے اور کن ایکشنز کی اوپر گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہیں تو میرے خیال میں وہ پروسیس جل رہا ہے اس کیس کا کریڈٹ حکومت کو دینا چاہیے کہ ایک سابق ڈکٹیٹر کو کٹیرے میں حکومت لے کے آئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت لے کے آئی اس کیس کے کچھ فیکٹس ہیں جی جو کہ آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سانے رکھنے چاہیے اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کیا فیکٹس ہیں یہ پہلے کیس ٹرائے ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں وہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئین کی آرٹیکل سکس کی وائلیشن ہوئی ہے لیکن اس کے آگے اس فیصلے میں کوئی عمل درامت کے بارے میں نہیں لکھا تھا پھر حامد خان صاحب ہے ایک جو سابق ایمین اے کے کہنے ریٹ ہیں ایگزیکٹیو وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے انہوں نے وقالت کی اور ایک کیس سوہ موٹو انہوں نے پیش کیا سپریم کورٹ میں جسٹس افتخار صاحب کے سامنے اور پہلے وہ جسٹس افتخار صاحب کے وکیل بھی تھے ججز کیس میں تو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت ٹرائل چلایا جانا چاہیے اور انکوائری ہونی چاہیے انویسٹگیشن میں آپ کو ارز کرتا ہوں جو ہوا کیا پھر پہلے فیکٹس تو آپ سننیں پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کے حکومت کے دوران میں ہو رہا تھا اس وقت پاکستان مسلم لگنون کی حکومت نہیں تھی اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں بلکہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے اور اسی دن شام تک ہمیں رپورٹ کیا جائے کہ ان کو اپنی ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے اور وہ تحقیقات جو ہے اس کی انویسٹگیشن کروائی جائے اور یہ ٹربیونل بنایا جائے اور اس کو ٹرائے کیا جائے یہ اس وقت کی پیپلز اور پیپلز پارٹی کے حکومت کے دوران مشرف صاحب کے پاکستان انویشن نے پاس کی کہ جیسے ہی وہ پاکستان میں تشریف لائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے تو اس وقت سینٹ میں جو مجورٹی تھی وہ پی ایم ایل این کی نہیں تھی آج جو صورتحال ہے وہ ہی تھی اس وقت آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں کہ عدالت تھی آپ اس میں کہیں کہ پیٹی آئی تھا آپ اس میں کہیں کہ پیپی تھی آپ اس میں کہیں کہ سینٹ تھا وہ آپ دیکھ سکتا کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کی افیکٹ یہ حکومت نہیں تھی اس کے بعد جب الیکشن کا بول بالا چلا اور یہ ساری قوم اس طرف ملوث ہو گی اور یہ الیکشن کمیشن کے سلسلے چل نکلے اس کے بعد جب الیکشن مکمل ہوا تو پھر سے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک آرڈر تھا تو اس کو پر عمل درامت جو ہے مکس نویت کا اور کہاں تھک ہوا ہے اس کے بعد یہ حامد خان صاحب کی کیس کا سارا آوٹ فل آپ ٹریڈٹ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کیس کا جیسے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا پالسی ہے دانیال صاحب نے بڑے ڈیپلومیٹک انداز سے باتیں کی آپ کو پتہ کہ جس طرح حکومت کہہ رہے ہیں اور جس طرح کی جرنیلوں کو اور آندھے فلور اپتیا ہاؤس جس طرح کے آرٹیکل سیکس کے مقدمے لگنے چاہیے ہیں جو ان کے دعویوں اور تقریریں ہوتی ہیں لیکن میرے خواہد سے دانیال صاحب کا جو پرانا رشتہ ہے شاید اسی کا لحاظ رکھ رہے ہیں لیکن آرٹیکل سیکس کا پورا دیکھیں تحریک انصاف کا ایک یہ واضح موقف ہے کہ آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہو وہ آئین کے مطابق ہو اگر آرٹیکل سیکس اے کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل سیکس بی کی بھی بات ہونی چاہیے اور اس میں بہت سارے ان کے کیمنٹ منسٹر آج بھی ہے ماروی میمن کا نام آتا ہے آمیر مقام کا نام آتا ہے دو تین کی تو آبی بات شروع ہو گئی ہے تو بہت سارے نام اس میں آگے آئیں گے میرے خواہد سے انتقامی کاروائی نہیں بلکل آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہونا چاہئے کہ آپ اس ٹرائل کو سپورٹ کرتے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق جو کچھ بھی ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن انتقامی بنیادوں پر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ انتقامی بنیادوں پر نہیں ہم نے بلکل آئین کی صحیح روح کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل سکس اے او آرٹیکل سکس بی او اور پورے آئین کے ہر آرٹیکل جو ہے تحریک انصاب کیلئے ہے بلکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آرٹیکل سیس کو دیکھتے ہیں تو ہم آرٹیکل فورٹی کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں آرٹیکل وان نائن زیرو کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں آرٹیکل ٹو ٹو فائیو کو اس طرح دیکھتے ہیں تحریک انزاب اس مجھ سے تو سپورٹ کر رہی ہے آپ کو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ڈپلومیٹک کون صاحب ہو رہے ہیں نہیں میں نے بڑا کلیر میں نے آئین کی بات کی انہوں نے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا دے دیا کہ سپورٹ کر دی میں نے بھرکل کہا میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے وہ نہیں آپ کا سوال کا جواب نہیں دیکھیں یہ مینہ تاری دیکھیں جب دوسرے پاؤں پہ جوتا آتا تو پھر آپ مینہ گاری دیکھیں میں نے بڑے اچھی انداز میں میں نے ان کو صرف دکھائے حکومت میں یہ ہے میں نے ان کو صرف دکھائے کہ آرٹیکل ٹو ٹو فائیو ہم ٹریبونل بھی جاتے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اگر میس چوزہ پاور ہو رہا ہے نائٹین سوانٹی تری رونز آب بزنس وائلیشن ہو رہی ہے پرام منیشنر صاحب جب اشتہارات دے رہے تحریک انصاف کے خلاف یہ انصاف بزنس کی خلاف ہو رہا ہے میں ساری بات کر رہا ہوں ہر چیز آئین کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ کے ساتھ جو کیمنٹ میں موجود ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے تو جو آپ کے ساتھ سٹیج میں موجود ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کا کوئی بھی ہو کہ سب کا ہونا چاہیے آئین سے کوئی بارہ تر نہیں عرشت صاحب بہرحال یہ میں بڑی خوش ہوئی مجھے اس بات کی اس پہ تو سپورٹ آپ کو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ کے سامنے جب فیکس رکھے ہیں تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے اور میرے بھائی کے بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ مشرف پرانا ان کا رشتہ ہے اس کو اعجاز رکھ رہے ہیں میں ایک آپ کو سابق وزیراعظم شاکر عزیز صاحب کا بیان جو چار نمیمبر دو ہزار ساتھ کو انہوں نے دیا تھا ایک پریس کانفرنس کی تھی کیا تھا آئے سنتے امجنسی is extra constitutional so that measure was taken after deliberation and as the president said in his speech yesterday he consulted everybody all stakeholders lengthy deliberations اور دادے حالی صاحب آپ کو اگر یاد ہو انیس سو چھانوے میں ایک ججز case آیا تھا جس میں consultation جو اس وقت کے وزیراعظم ایک لفظ استعمال کریں کہ پریزیڈنٹ کنسلٹڈ ایوریون جو وزیراعظم سے بھی وہ کہیں کنسلٹ کرتے ہیں اور انیس سو چھانوے کی ججمنٹ میں بڑا واضح لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ consultation ہوتی ہے تو یہ meaningful ہونی چاہیے تو یہ meaningful consultation تھی یا ربرٹ سٹیم پرائم منسٹر تھے میرے خیال میں جو فریق ہیں آج جو میں نے statement پڑھی ہے شوکت عزیز صاحب کی جس میں انہوں نے ویٹیکن میں غالباً جو بیان دیا تھا اس کو انہوں نے واپس لیا ہے لیکن دیکھیں statements اپنی جگہ ہے پریس میں ہزاروں آئے لاکھوں آئے ہمیں تو اس دن پتا چلے گا جب کوٹ میں کی statement جائے گی تو ہم اس کا انتظار کریں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کیا کہتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ line پہ کمرزمان کائرہ صاحب آپ نے بھی یقیناً شوکت عزیز صاحب کی یہ والی statement سنی ہوگی چو چار نویمبر دوہزار ساتھ کو انہوں نے دی تھی ویٹیکن سٹی جس بیان کا انہوں نے حوالہ دیا دانیال صاحب نے اس بیان میں وہ مکر گئے تو کیا یہ ایک ربرٹ سٹیم پرائم منسٹر تھے یا واقعی میننگفل کنسلٹیشن ہوئی تھی اس پہ اسی پہلی بات تو یہ ہے دانیال صاحب جوہرہ بہتر اس پوزیشن میں ہوں گے اس پہ کمینٹ کرنے کے کیونکہ دانیال صاحب اس گورنمنٹ کا حصہ تھے تو ان کو اس حیرارکی کے جوہرہ بہتر پتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دکٹیٹر کے نیچے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک پپٹ ہی ہوتا ہے اور پہلے جمالی صاحب سے جب جمالی صاحب سے ان کا کام نہیں چلا دونن کو اٹھا کے جمالی صاحب کو بنا لیا پھر شاکر پرین صاحب آجوزیز کو بنا لیا جہاں تک تعلق یہ ان کی پرسطات کا ہے جہاں ان کا اپنے اس حقائق سے ڈینائل کا ہے پہلی تب بات اکھیل صاحب یہ ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف ٹرائل شروع کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ میں سے بڑا کام تھا اور انہوں نے ایک پہلی بار پاری اس میں کام کیا ٹرائل شروع کا مقدمہ لیکن یہ جو فیصلہ ابھی آیا پہلے جو باقیوں پہ انخانس کیا انہوں نے پردر جرم یا باقی لوگوں کے نام شامل کرنے کی بات کی گئی ہے اس پر جنرل بھی پاکستان میں بحث چھڑی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ دی یہ سے تو کچھ جی معاملہ جو ہے نا یہ کچھ طرف لگے گا نہیں ہے تو اس نے پہل گیا جس کے حد کو ہی نہیں رہے گی اسی قدارش یہ ہے اگر ان لوگوں کو کنسلٹیشن کی بنیاد سے آپ نے انگرال کرنا ہے تو باقی کنسلٹیز بھی شامل ہوں گے وہ فوج کے جو لوگ تو وہ بھی شامل ہوں گے اسی قدارش یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو ایمرجنسی آرڈر کیا تھا ایمرجنسی لگائی تھی یہ تو بطور آرمی چیف کا لگائی تھی اور آرمی چیف پرائم نیسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا ایمرجنسی جنرل سے کنسلٹ نہیں کرتا وہ تو اپنے ریکسیں بائیک سے اور اپنا ان کو جو جیک برانچ ہے ان سے کنسلٹ کرتے ہیں تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ آرمی چیف کا طور پر لگائے والی لگائی جانے والی کنسلٹیشن میں کیا وزر مدرات سے کنسلٹیشن غزتی تھی کہ نہیں غزتی تھی اب انہوں نے دو کیا پہنے ہوئے تھے لیکن جو نوٹفیکیشن افیشل جاری ہوا وہ کیارمی چیز کا طور پر ہوا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک عجیب سا مخمصہ ہے انٹرسٹنگ کہہرہ صاحب میں ایک سوال جو میں نے مراد سعید صاحب سے بھی پوچھا تھا آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کوئی اسٹرائیل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے جی بلا شبہ ہم نے پچاس دفعہ کہا ہے بلکہ آپ کو یادہ زلداری صاحب نے کہا تھا کہ اب اگر کوئی اپنے کیے کسی طرح بگت میں جا رہا ہے تو اس کو کسی کو ریلیف دینا چاہیے ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جتنا یہ معاملہ پھیل گیا ایسید صریف صاحب اس معاملے کا حتمی مجھے تو نہیں مجھے تو یہ لگتا یوں ہے کہ اس کا سراغ جو ہے یا جو لکیر ہے جس کے اوپر چل کے حقائق وہاں تک پہنچے تھے یہ اگر ختم نہیں ہوئی تو اس بھی مطمئن ضرور ہو گئی ہے کہ آپ پیسز دھونڈنا مشکل ہو جائے گا اب یہ فیصلہ جو ہے یہ کیس جو ہے یہ گوگل ہو گیا پنجابی نے کہتا ہے نا کل چیز گوگل ہو گئی یعنی گم ہو گیا لیکن پھر بھی پاجے سامن کی تاریخ میں یہ ایک بڑا فیصلہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کو کیس ختم ہو گیا مدہم ہو گیا نہیں جی بالکل بھی نہیں ٹربیونل موجود ہے کیس چل رہا ہے اس میں کسی قسم کا ایسا فیصلہ میرے سامنے تو نہیں ہے حکومت اس پہ پرسیو کرے گی میں نے آپ کو واضح اس کا جواب دے دی ہے کہ حکومت نے اس وقت جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا اسی وقت یہ بیان دے دیا تھا اور میں نے ابھی آپ کے شو میں بھی آپ کو جواب دیا کہ اس کے اوپر حکومت کے پاس دو تین آپشنز ہیں کہ وہ کیا کریں اس کا جو لائے عمل ہے وہ حکومت تیہ کر رہی ہے جیسے یہ ہوگا اس کے اوپر کریں گے ایک اور ایشیو جو ہے باتشیت تحریک انصاف سے طالبان کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے بہت امنے بیانات میں تحریک انصاف سے باتشیت کرنے میں کیا مسائل ہیں کوئی مسائل نہیں کیوں نہیں ہو رہی باتشیت بار بار کہہ رہے ہیں چوجی نصار کی سٹیٹمنٹ آن ریکورڈ ہے شباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکورڈ ہے نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکورڈ ہے اور جب آپ اگر آج کی پریس کانفرنس دیکھیں جو شرین مزاری صاحب کی چل رہی ہے صاحبہ کی چل رہی ہے ٹیلی ویشن پہ تو اس میں ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ نہ ہم دھرنا چھوڑیں گے نہ ہم شٹ ڈاؤن یا بلوک ڈاؤن یا بلوک ایڈ کیونکہ مسئلہ ان کی سائٹ پر ہی مزاری صاحب میں سمجھا ہوں تو مسئلہ پر کریں دیکھیں آج جب عساق دار صاحب کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حسیہ آ رہی تھی کیونکہ جب ہمارا مذاکرہ تھی عمل شروع آتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کنننشنز میں اور جانگیل ترین کے گر ایجنسوں کے بندوں کو کس نے بلائی تھا یہ ان سے پوچھے انہوں نے بلائی تھا چار بندے بیٹے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب تیو آرز تیہ ہو رہے تھے تو اس میں ایم آئی اور ایس آئی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہوں گے جو آج آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ایس آٹر صاحب نے چکا کہ نہیں ہوگا پرمیسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ہوگا تو آپ اس وقت ٹیو آر جب تیہ ہو رہی تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیوں اتفاق کیا تھا تیریک انصاف کے ساتھ پیٹ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہی تھے تو پوائنٹ نمبر فور انہوں نے خود حکومت نے لکھ کے ان کو بیجا کہ ایم آئی اور ایس آئی کے طور پرمیسٹیگیشن کریں گے بات چلے گی آگے نہیں چلے گی نہیں عرشت صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے وزیرزم کی اس طریقے کے مطالق ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا لیکن حکومت اندر کچھ اور سٹیٹمنٹس اور باہر میڈیا کے سامنے کچھ اور سٹیٹمنٹس یہ نہیں ہونے چاہیے پھر اس سے سوال کریں یہ بات سرسر غلط ہے جی میں آپ کو ارز کرتا ہوں کس نے بولایا تھا سبر سے سن رہے ہیں یہ بات سرسر غلط ہے میں دوبارہ ارز کرتا ہوں اس میں جو بات دیکھنے کیے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے جب باہل پور جا کے اپنی تقریر کی تھی ان جلسوں کے دوران تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس تھا جس کو اسکر خان کیس سے جانا جاتا ہے جس میں سیاستدانوں کو ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے بیان دیا سابق نے کہ یہ پیسے بانٹے گئے تھے تو ان کو جو ہے جو ہے اس کیس کو چلانا چاہیے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے وہ کلم بند کیا ہوا ہے فیصلہ اور اسی سانس میں آپ بھرانگی ہسی تو ان کو اس بات پیانی جائیے اسی سانس میں شاید پتہ نہیں ان کی مموری کام نہیں کر رہی تھی اس دن انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایس آئی کو تو کیا ابھی آپ نکالے تیو آر جو تیہ ہو رہی تھی تو آپ نے اتفاق کیا تھا آپ نے پیٹ کو جو ایگریمنٹ بھیجا خود لکھ کے میں کل آپ پروگرام رکھتے ہیں میں وہ کاغذ نہیں کرتا ہوں حکومت نے خود پیٹ کو لکھا کہ ہم جائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم میں ایم آئی او اور ایس آئی کو رکھیں گے اور اس کے ساتھ سے چار بندوں کو کس نے بلائے تھا ایم آئی ایم آئی ایس آئی کے ساتھ بھی موسیقی 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 چلیں اب تو وہ چھوڑ دی اب آپ تحریک انصاف کے موقعوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم میں شریف صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹلال سے کام دے کوئی گروپ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم مذاقرات توڑ رہے ہیں گورنمنٹ اگر مذاقرات کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو انیشیر کرنے ہوں گے گورنمنٹ کو پہلا سے پڑھے گا کمرزمان پیش صاحب بہت شکریہ آپ کا ہن صاحب ڈیلے آپ کی طرف سے آ رہے کائرہ صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے بلکل بینی جی آپ نے دیکھا کہ بہت مرتبہ جماعت اسلامی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ نون لی مذاقرات بھی ہوئے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ایک وفد جا کے ملے بھی عمران خان صاحب سے لیکن وہاں سے وہی رویہ آیا جو کہ پہلے آتا رہا ہے کہ میری مذاقراتی ٹیم بھی جو مرضی فیصلہ کرتے رہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو یہ ایک شخص سے واحد اڑا ہوا ہے ان کی زید ہے جی پہلے یہ امپائر ڈونتے رہے ہیں سارے سٹیڈیوم میں پہلے ادھر انتظار وہاں نہیں ملا پھر سٹیڈیوم میں ڈون نے نکل گیا اکل گیا کہ وہاں شاید مل جائے اب سڑکوں پر ڈونے گئے ان کو چاہیے مذاقرات کریں امپائر سے کیا مطلب ہے آپ کا آپ نے الفاظ لیا جی آپ بتائیں عوام نکل رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ امپائر سے آپ کی چاہید بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ امپائر کا ملے گا انہوں نے سوچا کہ سٹیڈیوم کا ہوتا ہی ہے وہاں ڈون کے جاگے پہلے تو یہ سنجھائے پہلے سنجھائے دیکھیں حکومت ہی روئی ہے اس طرح نہیں ہو حکومت کا سنجیدہ ہے واقعی دھرکت سے کچھ نقصان ہو رہا ہے سنجید کی کم ازائرہ کریں ہم نے خود کو دعوت دیا ہے لیکن ساتھ نے ایک ایمو طالبہ ساتھ آرشد صاحب کہ آپ سب ہم سے ایک تنقید کرتے تھے کہ وہ ذرا جن کے ریزنیشن کے علاوہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو بسم اللہ کیجئے چون مو کر رہے ہیں میں ایک پاتھ کرنا چاہوں گا یہ ان سے بساک آپ ابھی آنڈرکارڈ پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں کیا وہ چار ہوں کے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے میں اگر ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے میرے پیسے چھوٹ گئے تلاشی سے کیوں مو کر رہے ہیں تلاشی ہلکوں میں الیکشن کا الیکشن کا الیکشن کا الیکشن کا اختصار ہونا چاہیے باچید میں ڈاکٹر عثمان صاحب لوگ شکریہ آپ نے سوال میں پوچھے وہ انہیں بتا دیئے میں انہوں نے نہیں بتایا یہ ہر چیز سے بھاگ دے گئے یہ سائرہ صاحبہ نے کہا تھا کہ کوئی کمیٹی نہیں بیٹی تھی تمہیں سی بھاگ دکھنا چاہاں لے گئے میں نے خود بھی نہیں کھا لی یہ خود بھی نہیں کھا لی یہ اخبارات کی کھٹنگ ہے ساری اخبارات کی کھٹنگ ہے توبہ 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 لوگر عثمان صاحب نے کہا لے جاننا چاہوں آپ لوگر عثمان صاحب نے کہا لے ظلم سے نے توبہ کرنے اپنی اداروں کے اندر جو پرچھو رہی لے لیے نہیں لے لیے میں نے کہا کہ میں نے گوگل کیا اور اسے میں نے یہ چیز دے لی یہ پبلی سٹوریز ہیں یہ اسی طرح ان کے مزاگرات کرنے اخباروں میں مزاکران کے بارے میں بھی یہی کرنے اخبار نے عشی صاحب نے خود پرنے کی ہے یہ آن ایر لائم جھوٹ بول رہے عشی صاحب یہ آپ نے خطور ڈی پرنٹ کی ہے آپ ہی کیا یہ در اخبار آپ کا ہے بس ٹھیک ہے یہ در اخبار آپ کا ہے یہ نیوز آپ کا ہے یہ ٹیبونل آپ کا ہے یہ ایروائی چینل میں بیٹھے آپ عشی صاحب یہ خود سٹوری نہیں ہے دکھائے میری سارے سب کو دکھانے ہیں دکٹر عثمان صاحب میں زیادہ لہورڈ ٹوڈیو ریپ اپ کے لیے میں ادھر جاؤں گا دکٹر عثمان صاحب دکٹر عثمان صاحب آپ نے وزیر آزم صاحب کو لیٹرز بھی لکھے پرائس انکریز کے حوالے سے ان پہ ایک تو کوئی جواب آیا یا نہیں آیا اور دوسرا کیا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے اس پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا انفروینس پیسوں کے حوالے سے بھی چلتا ہے سر ہم نے سینکڑو لیٹر لکھے ہیں پرائم نیسٹر کو بھی منسٹر صاحب کو بھی سیکٹری صاحب کو بھی لیکن آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا ہم نے پرائس انکریز پہ سروے کر کے جس سروے میں میں نے خود میڈیکل سٹورز پہ جا کے سروے کیے جو کمیلیکٹیو ایفیکٹ ہے پرائس انکریز کا وہ تیس فیصد ہے پندہ فیصد بھی نہیں ہے جو کہ ہو چکا ہے منسٹر صاحبہ ہمیشہ اور ڈرائب جونسہ ہمیشہ ڈرائی کرتا ہے اکباروں میں بھی ٹی وی پہ بھی آکے کہ کوئی پرائس انکریز نہیں ہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سٹے ہوا ہوا ہے ہائی کورٹ میں سٹے جونسہ آج تک کسی بھی کمپنی نے نہیں لیا بلکہ ایک اسوسییشن نے لیا ہے اسوسیشن ایک تھرڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن کا سٹے ویلیڈ نہیں ہوتا رائٹ اچھا ڈرائب صاحب آپ کیونکہ اس مسئلے کو سارا پرسیم سوری سر ارشد بھائی ایک چیز سوری میں آپ کو کٹ رہا ہوں کرپشن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک ریسنٹ اگزیمپل دیتا ہوں ڈرائب نے اپنے چاند آفیسز ایک پلازے سے دوسرے پلازے میں شفٹ کی ہیں پہلے پلازے کا کرایا تھا تین لاکھ ساٹھ ہزار دوسرے پلازے کا جو دو سال کا کرایا ہے وہ سولہ کروڑ روپیہ ہے اور جتنی بیڈنگ جتنا رقبہ لیا ہے ان کی ایک لبارٹری بنی ہے تین سال قبل نیشنل کنٹرول لبارٹری اتنے ہی رقبے میں تین کروڑ روپے سے صرف رائی ڈاکٹر اسمان صاحب دادیل عزیز صاحب مراد صحیح صاحب زمانکائر صاحب